یہ بیچ رہے ہیں آپ لے رہے ہیں ایک ازار پہ دھڑی لے رہے ہیں لے رہے ہیں جی ہمارے خریدار کیونکہ جاملہ تقریباً تین سے چار یہ ہمارے بھائی کس ریٹ پہ بیچ رہے ہیں قوالٹی آپ کے سامنے بلکل سوکہ اور خوشک بھی ہے خریدار بھی یہاں پہ موجود ہیں اسلام علیکم بھائی آپ بتائیں یہ کیا ریٹ آپ کو دیئے ہیں چار سو ارپے پیاز اچھا ہے یا ہلک ہے اچھا پیاز ہے بھائی چار سو بیچ رہے ہیں چار سو ارپے جی ہمارے بھائی بیچ رہے ہیں پیاز کا ریٹ ہو چکا جی آپ تقریباً دو سے تین دن آپ لوگوں کی عید رہی ہے اب ہو چکا جی ریٹ میں گا دل تک دیکھیں جی سیم ایک جیسی بھائی جیسی 333 بھائی جیسی 333 بھائی جیسی 333 333 بھائی جیسی 333 بھائی جیسی بھائی جیسی بھائی جیسی 333 بھائی ہٹا ہو جی جوڑا 330 رپے کا جی انہوں نے خرید کر لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکی رسول اللہ السلام علیکم جی میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیپ چینل کھرا مونڈا کھرا مال کھرے لوگ اور کھرے سچ کے ساتھ میں ہوں اس وقت ملتان سردی منڈی کے اندر اور آج کی روٹین جمعے کے بعد آج یوں سمجھ لے کہ فرسٹ ریڈے ہے ہفتے کی روٹین ہوتی ہے تھوڑی سی اب مطلب سودے مہنگے ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جمعے والے دن لوگ اکثر چھٹی کرتے ہیں مندے ہو جاتے ہیں ریڈ کم ہو جاتا ہے سبزیوں کا اور آج جو ہے وہ تیزی ہوگی تقریباً دیکھتے ہیں کون سی سبزی کس ریڈ پہ پہنچیا تو ویورد آپ رہیں گے ویڈیو میں میرے ساتھ بلکل لاس تک تاکہ آپ لوگوں کو مکمل اپ ڈیٹ کیا جا سکے اور جن لوگوں نے ابھی تک ہمیں سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو بھی آپ لوگوں تک پہنچتی رہے ویوردر ہول سیل اور ریٹیل ہر چیز کے دونوں ریٹوں کے فرد کرو وہ سبسی ہیں یا پھر ہیں جی فروڈ لائن تو سب سے پہلے ہم پہنچکا ہیں گھوپی والوں کے پاس گھوپی ان کے پاس یہ نارمل پڑی ہے اچھے والی نہیں ہے یہ والی جو ہے بلکل حلوقی ہے لیکن ہم یہ نارمل کا ریٹ لیں گے ہائی فائی کا بھی ریٹ لیں گے لیکن یہ ریٹیل کا ریٹ ہے اسلام علیکم بھائی یہ کیا ریٹ آپ بیچ رہے ہیں بھائی پانچ سو روپ پانچ سو روپ یا یہ نارمل ہے اچھی کا کیا ریٹ ہے بھائی اچھی چھے سو ساڑھے چھے سو اور سات سو بھی ہو سکتے ہیں ویورز لیکن آج یہاں پہ گھو بھی کا ریٹ پائن سو مطلب سو روپے کیجی آپ کو پڑھتی ہے اور یہ نارمل گھو بھی ہے ویورز ہم موجود ہیں جی اس وقت عربی والوں کے پاس عربی کی کوالٹی سب سے بہترین ہیں جی اور ہمارے خریدار یہاں پہ کھڑے ہوئے ہم ان سے پوچھیں گے کہ ان کو کس ریٹ پہ ہمارے بھائی نے عربی دیئے جی اسلام لیکن بینجر یہ عربی انہوں نے کیا ریٹ آپ کو دیئے ساڑھے پانسو روپے پانسو روپے دیئے چاچو پانسو روپے عربی کے ریٹ عربی اچھی ہے ہلکی ہے عربی اچھی ہے جی اچھے والی عربی ہے اور آج کا ریٹ ملتان سب سے ملتی کے اندر پانسو مطلب سو روپے کیجی آپ کو ریٹیل کے اندر پڑتی ہے اور ہول سیل اسے دس بیس سو روپے مدید سستی ہوگی بیور تو ہم موجود ہیں جی اس وقت بینگن والوں کے پاس اور یہ ہول سیل ریٹ ہے ریٹیل کا ریٹ نہیں ہے جی یہ ہے جی ان کے پاس بینگن کی قوالٹی لیکن آپ کو بتا دے چلیں لوگ قوالٹی کو موجود ہے ہم اچھے کا ریٹ لیں گے کھیرے کا ان سے اور یہ پاکستانی کھیرہ ہے افغانی کھیرہ نہیں ہے جی اسلام لیکو بھائی یہ کیا ریٹ بیچ ہے آپ کھیرہ دو سو روپے آج مہنگا پھر کل دو سو روپے کا بیچ ہے دو سو بیس تیس اچھا یہ بینگن کا ریٹ کیا ہے شاپر آپ کتنے کا بیچ رہے ہیں ساڑھے تین سو یہ بھی تو مہنگا ستر روپے کل ہو گیا کل تین سو اسی روپے اور کھیرہ تھا اس کے متبادل سستہ مطلب دو سو روپے کا تھا وہی کھیرہ آج آپ کو ڈھائی سو روپے کا بیلے بلے جی ملتان سبزی منڈی کے اندر جبکہ بینگن کا ریٹ ہے ساڑھے تین سو روپے مطلب ستر روپے کیجی سے مال لے کے ہیں اور ہمارے آر ٹی بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ توری کی گاڑی بھی موجود ہے لیکن یہ میڈیم سائز کے ہیں نہ موٹی ہے نہ ہے جی بریق اسلام علیکم ہائی صاحب یہ کہاں سے لائے ہیں آپ بینگن آرہ والا آرہ والا سے کتنے کا بیچ رہے ہیں آپ ایک سو ساڑھ روپے کا بینگن اچھا ہے کانا تو نہیں ہے بھائی آپ نے خرید لیا یہ کانا تو نہیں ہے آپ چیک کر رہے ہو صحیح ہے صحیح بینگن ہے جی اچھا یہ بجائے صحیح صاحب آپ توری کیا ریٹ بیچ رہے ہیں موٹی ہے چھوٹی توری کا ریٹ بھی چیک کر لیتے ہیں لیکن یہ صحیح روپے کا بیچ رہے ہیں یہ موٹی ہے جی نارمل ہے اتنی موٹی بھی نہیں ہے اور اتنی چھوٹی بھی نہیں ہے جبکہ الفی بینگن ہے جی ہمارے پاسی ایک سو ساٹھ روپے کا بلیک بینگن ہے اور پانچ کل pent jak і کانا بھی نہیں ہے ویورد ہم موجود ہیں جی اس وقت پیاز والوں کے پاس اور یہ فیایڈ والا پیاز نہیں ہے جی وائیڈ پیاز ہے اور دیکھتے ہیں یہ ہمارے بھائی کس ریٹ پہ بیچ رہے ہیں کوالٹی آپ کے سامنے بلکل سوکہ اور خوشک بھی ہے خریدار بھی یہاں پہ موجود ہیں اسلام علیکم بھائی آپ بتائیں یہ کیا ریٹ آپ کو دی ہے چار سو ارپے پیاز اچھا ہے یا ہلکہ ہے اچھا پیاز ہے بھائی چار سو بیچ رہے ہیں چار سو ارپے جی ہمارے بھائی بیچ رہے ہیں پیاز کا ریٹ ہو چکا ہے جی آپ تقریباً دو سے تین دن آپ لوگوں کی عید رہی ہے آپ ہو چکا ہے جی آپ کو ملتان سبزی مٹی پہ ملے گا لیکن پیاز کی قوالٹی اے پلاس ہے اور چار سو کا پانچ کلو ہے ہم موجود ہیں جی اس وقت ایک سو اکامن نمبر پہ اور ٹماتر والوں کے پاس یہ ہے جی میکس پڑا ہوئے لیکن یہ ہمارے ہائی صاحب یہ پیٹی سے اس وقت چھانٹی کر رہے ہیں جی نارمل حلکہ اور پوچھتے ہیں آج یہ کس ریٹ پہ بیچ رہے ہیں اسلام علیکم کر سیب کیا ریٹ بیچ رہے ہیں آپ یہ والا یہ جو نارمل اور یہ جو کریٹ پڑے ہیں آپ کے پاس اس کا ریٹ کی ہے یہ تین ہزار روپے کا اس کا وزن ہے سولہ ستارہ سولہ سے سترہ کلو ہے وزن ہے اور تین ہزار پہ کا ہے یہ والا گیارہ سو روپے مدرب دو سو بیس روپے کلو یہ ہول سیل ریٹ ہے جی ریٹ تقریباً ٹائس ہوگا بارحال الحمدللہ کل اور آج میں جو ہے وہ تماٹر کے ریٹ میں بڑا ڈیفرینٹ ہے جی بڑا فارق ہے کمی ہوئی ہے تھوڑی سی زیادہ تو نہیں ہوئی لیکن کمی ہو چکی ہے اور انشاءاللہ مزید انشاءاللہ دو تین دن میں مزید ہو جائے گی ویورز ہم مجود ہیں جی اس وقت ہول سیل مطلب آرتیوں کے پاس یہ ہے جی ہمارے پاس دیسی میرچی اور دیکھتے ہیں یہ ہمارے آرتی جو ہے یہ کس ریٹ پر توڑا بیچ رہے ہیں آپ توڑا دیکھ سکتے ہیں اور اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے اندر وزن کتنا ہوگا اسلام علیکم وزن ہوگا پندرہ کلو نو سو رپے کا اور پندرہ کلو وزن ازہار کا بھی بیچیا مطلب اس وقت آپ نو سو کو بیچ رہے ہیں نو سو رپے ہے جی اور وزن اس کے اندر انہوں نے پندرہ کیجی بتایا ہے کوالٹی آپ لوگوں کے سامنے ہے دیسی میرچی ہے ویورد ہم پہنچ چکے ہیں اس وقت ایک سو چھپن نمبر پہ اور یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ کچھا مہنگو ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں کریٹ یہ پیچھے ہمارے آرتی بیٹھے ہوئے ہیں دیکھتے ہیں یہ کس ریٹ پر بیچ رہے ہیں ان کے پاس کچھا مہنگو دوسری ہے اس کے علاوہ اور مالٹا سرولی ہے انور لٹور ہے اس کے علاوہ سندھڑی عام ہے اور دیکھتے ہیں یہ ہاں 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 ہ کے اندر ریٹ کوالٹی ہیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں جی کھیرا کرینا بینگن ان کے پاس توری اس کے علاوہ جی عربی ٹنڈا بھی موجود ہے ساملے کون ہائی سب یہ عربی آپ کیا ریٹ بیچ رہے ہیں چھے سو ایک سو بیس رپے کلو اچھا ٹنڈے کا ریٹ کیا جی آٹھ سو رپے ایک سو ساٹھ رپے کلو ہو گیا سکار صاحب آپ آپ یہ توری کیا ریٹ بیچ رہے ہیں بھائی کیا ریٹ دی آپ کو ساڑھے تین سو ستر رپے کلو ہمیں چار کیا جی ستر رپے کلو ساڑھے تین سو کا پانچ کلو جبکہ ان کے پاس کھیرا اور بینگن کریلا بھی آویلیبل ہے کر سب ان کا ریٹ کیا ہے بینگن ساڑھے چار سو کریلا ساڑھے تین سو ساڑھے تین سو اور کھیرا کھیرا تین سو کھیرا تین سو بیورد اس سے سستہ بھی ہوگا کیونکہ کاری صاحب ہمیں ریٹ آپ بتاتے ہیں اور بیچتے سستہ ہیں ہم پہنچ چکے جی اس وقت ہیں ان کو بھی سلوٹ ہے جی اس طریقے کا یہ مال بھرتے ہیں موٹا چھوٹا مکس کرتے ہیں کوالٹی علاگ علاگ کیا کریں کوشش کیا کریں کیونکہ ہمارے ماشاک اور بھائیوں کو جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے جی کیونکہ یہ دو دن سے پچھلے دو دن سے یہ ہمارے بھائی آلو والے گرم ہے ریٹ بھی صحیح انہوں نے صحیح بناتے ہیں کیونکہ اس کے اندر جو ہے یہ مکس مال ڈالا جاتا ہے یہ آپ لوگوں کی جو ہے وہ میری طرف سے ہے یہ بتائیں یہ آپ نے یہ کیا ریٹ بیچ ہے یہ یہ پانچ سورو پہ دری اور بھی کوئی کوالٹی ہے اور بی کوالٹی ہوتی ہے جی پانچ سو سے لے کے آپ کو ساڑھے چھ سو مطلب ایک سو تیسر پہ کیجی تک ملتان صبتی منڈی کے اندر ریٹیل میں آلو مجھے ہم موجود ہیں جی اس وقت ہے ایک سو چھیتر نمبر پہ اور ان کے پاس گوارہ پھلی بھی موجود ہے ہنڈی بھی موجود ہے تادو اور فریش دیکھتے ہیں یہ ہمارے کاری صاحب نے یہ گھر کے لیے شاید انہوں نے خرید کیا ہم انہی سے لیں گے ریٹ اسلام علیکم کر سب یہ کیا ریٹ انہوں نے بتائی ہے گوارہ پھلی آپ کو ایک سو بیس روپے کلو لیا ہے آپ نے گھر کے لیے ایک کلو لیا ہے ہفتے کو آیا ہے ایک کلو انہوں نے کیا ریٹ دیا ہے ایک سو بیس روپے مطلب چھے سو روپے اچھا بھائی یہ بھنڈی کا ریٹ کیا ہے جی کر سب آپ آپ کے پاس آٹھ سو روپے ممبارہ کو جی بھنڈی اپنے پرانے ریٹ پہ واپس جا چکے ہیں جی ایک سو ساٹھ روپے کے جی ہو چکے ہیں ملتان سبڈی منڈی کے اندر بھنڈی اور گوارہ پھلی آپ کو چھے سو روپے مطلب ایک سو بیس روپے کے جی پڑھ گی ہے بیورت سبزیوں کے ریٹ ہول سیل اور ریٹیل آپ دونوں کے پاس پہنچ چکے ہیں آپ لوگوں کے پاس پہنچ چکے ہیں جی اور آج آپ نے دیکھا کہ ٹماتر ہمارے پاس نربی ہوئی ہے جی گرمی میں نربی ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں موسم میں بھی تھوڑی سی تبدیلی ہے اس کی وجہ سے ٹماتر کے ریٹ میں بھی تبدیلی آ چکے لیکن اس کے متبادل ہمارے پاس پیاس پھر سے مہنگا ہو چکے ہم موجود ہیں اس وقت فروڈ لائن کے اندر اور یہ مجھے بہترین سیب نظر آ رہا ہے یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں یہ سٹور کے جی اس وقت فریش نہیں آرہا تو پوچھتے ہیں ہمارے بھائی کس ریٹ پہ بیچ رہا ساملے گو بھائی کیا ریٹ بیچ رہے ہیں آپ سے سر یہ سڑھے بارہ سو کا پانچ دھائی سو روپے کلو دھائی سو روپے کلو یہ ہے جی ہمارے پاس ریٹیل کا ریٹ ہول سیل ریٹ نہیں ہے جی یہ ریٹیل میں آپ کو دھائی سو روپے ملتان صاحب دی منڈی کے اندر پڑتا ہے آپ باہر سے کس ریٹ پہ سیف ایپل خرید کرتے ہیں جی یہ آپ مجھے کمنٹ سیشن میں ضرور بتائیے گا ہم موجود ہیں جی اس وقت ایک سو چھتر نمبر بلکل چوٹ چوپر اور یہاں پہنچ چکے ہیں جی غبانی والوں کے پاس یہ ان کے پاس دو قسم کی کوالٹیاں مجھے نظر آ رہی ہیں جی ایک تو یہ سب سے ہیلتھی سہت ماند کھاتے پیتے کرانے کی غبانی ہے دوسری ہے جی بالکل نارمل جو عام روٹین کے اندر دوسری ہے اور دیکھتے ہیں یہ ہمارے بھائی نارمل جو ہے یہ کس ریٹ پہ بیچ رہے ہیں اسلام لے کو بھائی یہ کیا ریٹ آپ بیچ رہے ہو یہ پانچ سو روپ کا ڈپا بھائی پانچ سو کیا وجہ مہنگے کر دیا بھائی جن پیچھے مہنگا یار یہ ہلکی نہیں ہے ہلکی کا بھائی یہ ریٹ ہے یہ قربانی مٹھی ہے آپ یہ والی کیا ریٹ بیچ رہے ہیں چار سو دس روپ یہ کھٹی ہوتی ہے مٹھی ہے یہ بھی تو پھر چار سو دس کی کیوں ہے یہ تو اس سے زیادہ اچھی ہے سستی ملی ہے جی اس وجہ سے یہ چار سو دس اور پانچ سو دس روپ کا آپ کو کارٹن مل سکتا ہے بزن ان کے اندر صافی تقریباً چار کے جی ہوتا ہے ہم موجود ہیں جی اس وقت چوبی سے پچیس نمبر بلکل چوک کے اوپر اور ہمارے آرتیوں کے پاس پہنچ چکے جی انگور کی گاڑی یہ ہے جی سندر خانی انگور آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل تازہ اور فریش ہے جی ان کے پاس تقریباً پیسے تیسے چالیس کریٹ اس وقت موجود ہے اور پوچھتے ہیں یہ کس ریٹ پہ بیچنے ہیں ساملے کو یہ کیا ریٹ آپ انگور بیچتے ہیں سندر خانے دو ہزار اکیس سور پہ لاس آپ دو ہزار کا بیچنے ہیں وزن کتنا ہوتے ہیں اس پہ بارہ کلو بارہ کلو ہوتے ہیں کریٹ کے ساتھ آج سب آپ بتائیں اس میں وزن کتنا ہوتے ہیں کتنا ہوتے ہیں آپ خریدار ہیں ہمارے خریدار کا بھی اس جو ہے وزن پہ وہ مطمئن ہے جی آج کا ریٹ انہوں نے بتائے دو ہزار اور اس کے اندر وزن کریٹ کے ساتھ تقریباً جو ہے وہ بارہ کلو بتایا گیا ہے مجود ہیں جی اس وقت ٹوانٹی ٹو مطلب بائیس نمبر آرد پہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کسی بھی چیز میں ہمارے پاس خریداروں کا رش نہیں ہوتا اگر کسی چیز میں رش ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے جی جامن والوں کے پاس قوالٹی آپ کو دکھاتے چلیں یہ شاید دیسی جامن ہے دیسی جامن ہے اور یہ جتنے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں تین سے چار گاڑیاں اس وقت جامن کی موجود ہیں جی پوچھتے ہیں کس ریٹ پہ آساملے کو یہ کیا ریٹ آپ بیچ رہے ہیں آج ایک ہزار پہ دھڑی ایک ہزار پہ دھڑی آج صاحب آپ بتائیں یہ جامن ہلکہ ہے یا اچھا ہے اچھا ہے ایک ہزار پہ دھڑی ہے یہ بیچ رہے ہیں آپ لے رہے ہیں ایک ہزار پہ دھڑی لے رہے ہیں لے رہے ہیں جی ہمارے خریدار کیونکہ جامن ہے تقریباً تین سے چار جو ہے وہ گاڑیاں پہنچی ہے جی ہمارے پاس جامن کی اس وجہ سے آج کا ریٹ ہے جی ملتان سبتی منڈی کے اندر دو سور پہ آپ کو جامن ملے گا وہ بھی دیسی ستر ہتر ہتر اسی نبی 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 تین سو تین سو تین سو دس تک پہنچو کیا جی یہ انگل چھوٹے ہیں نارمال کوالٹی ہے ہائی فائی نہیں ہے تین سو بھی بھی تین سو بھی بھر بھجی تین سو بھی تل تک دیکھوں میرا تل تک دیکھیں بھر بیچے تک دیکھیں سیم ایک کیسے تین سو تین رپے جی چالی 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 تین سو تیری тут تالے کی تین یہ آٹھ بیٹی ہے اٹھ بیٹی آہ تین سو تیس رپے جی انھوں نے خرید کر لیا ہے یہ ہمارے خریدہ رہے ہیں چاچو اس میں وزن کتنے آپ بتائیں ساڑھے آٹھ کلو نہیں ہوتا جی آٹھ کے جی صافی وزن ہوتا ہے اس کے اندر اور تین سو تیس روپے انہوں نے خرید کر لیا ہے چار سو نبی روپے کی بھگ چکی ہے جی یہ پیٹی اور یہ ہمارے بھائی کھڑے ہیں بھائی آپ بتائیں اس کے اندر بزن کتنے آٹھ کلو آٹھ کلو چار سو نبی روپے کی انہوں نے بیچی ہے عام کیسے ہلکا ہے اچھا ہے ہلکا ہے آپ کیا ریٹ باہر بیٹے ہیں اچھا یا ہلکا بزن کتنے ہیں اس کے اندر آٹھ کلو پکا بزن ہوتا ہے جی اس کے اندر اور پانچ سو روپے کی تقریباً چار سو نبی روپے کی انہوں نے بیچی ہے جی باہر آپ مہنگو کس ریٹ پر خرید کرتے ہیں آپ بھی کمنٹ سیشن میں مجھے ضرور بتائیے گا دو سو پچاس پہ جی یہ لونگر پہنچ چکے ہیں ہمارے خریداروں کا آپ رائش دے سکتے ہیں دو سو پچاس ہی صاحب آپ بتائیں اس میں کتنے درجن کلو ہے یہ جو آپ نے خرید کی ہے پانچ درجن کلو ہے دو سو پچاس روپے کا پچاس روپے درجن پڑ گئے آپ یہ بتائیں کیلہ اچھا یا حلق ہے صاحب صحیح ہے مطلب اچھا کیلہ آپ کو پچاس روپے درجن بہترین کوالٹی کا کیلہ اس وقت مکان سو سیمٹی سے پھیل سکتا ہے ہم موجود ہیں اس وقت 83 پہ اور ہمارے پاس نیو ایٹم آ چکے جی ناشپاتی دیکھتے ہمارے آرتی جو ہے یہ آج کس ریٹ پہ بیچ رہے ہیں یہ انہوں نے ایک اور نئی پیٹی یہ کھول دیا جی بیوپاری بھی یہاں پہ اویلیبل ہے اور یہ نیو پیٹی کھولنے کی کوشش کریں ہمارے بھائی دیکھیں اس میں کیسا مال نکلتا ہے جی ماشاءاللہ سبحاناللہ سبحاناللہ صاحب یہ کہاں سے مولا ہے کتنے کا بیچ رہے ہوا ہے آج کل اس کا آزار کاریٹ بزن کتنا ہوتا ہے اس میں یہ چھے کلو چھے کلو طول کے دیں گے پیٹی کے ساتھ بھائی پیٹی کے ساتھ بیٹی کے ساتھ بیٹی کے ساتھ بیٹی کے بغیر نہیں ہمارے بیوپاری کہہ رہے ہیں بلکہ آرتی کہتے ہیں جی بیٹی کے بغیر چھے کلو وزن ہے اور ایک آزار پی آپ کو ناش پاتی کہیے پیٹی مل سکتی ہے لکڑی کی پیٹی ہوتی ہے آج ہمارے پاس ملتان منڈی کی روٹین ملتان کی پوزیشن جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں جی امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو پسند آئے گئے اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مد بولیے گا آج کی روٹین میں آپ چیک کر سکتے ہیں جی پیاس کریٹ ہو چکا ہمارے پاس آپ اور ٹماٹر ہو چکا ہی جی آج ہمارے پاس ٹماٹر کریٹ سبزیوں کے ریٹ بھی ہمارے پاس ملتان سبزی منڈی میں آپ ہیں فروڈ لائن کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں جی اس وقت خریداروں کا اتنا زیادہ راشن نہیں ہے لیکن فروڈ ہمارے پاس اگر کوئی چیز سب سے زیادہ سستی ہے تو وہ ہے جی اس وقت مینگو آپ آئیں ہمارے پاس ملتان سبزی منڈی میں پلیز ویلکم تو ملتان سبزی منڈی اور آج کے ریٹ ملتان سبزی منڈی کے اندر مینگو کے ہیں جی ڈاؤن کیلے کے بھی ڈاؤن ہے اچھی کوالٹی کا اکیل آپ کو پچاس اوپے درجن مل سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ مجھے دیں گے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھے گا فی امان اللہ اللہ حافظ